بصیرت کیا ہے؟ آنکھوں کی بصارت سب کے پاس ہے آنکھیں سب کی دیکھتی ہیں بصیرت کا مطلب ہے ایمان کی حالت میں یہ سمجھنا کہ یہاں مجھے فیصلہ کیا کرنا ہے مجھے رستہ کیا لینے اور وہ رستہ ممکن ہے میری پسند کا نہ ہو لیکن میری اللہ کے پسند کا ہو تو ہوتا کیا سر چب میرا تو ماننا ہی ہے سر اب گونڈ کے دیکھ لیں سارے دروازے کھڑکییں بند ہونے کے بعد ایک کھلی ہوتی ہے اور اس کھڑکی کا نام رحمت ہے رحمت ہے وہ فضل ہے فضل کی کھڑکی ہے اچھا ہمیں پسند نہیں ہوتی ہوں ہمیں نہیں پسند ہوتی یعنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی کھڑکی کھلی ہوتی ادھر کا نظارہ بڑا اچھا تھا ادھر سے انسٹری پنجاب کی ساری کھیت نظر آ رہے تھے ممکن ہے کھڑکی یہ والی کھلی ہے جس طرف سامنے ایک پرانا درخت لگا ہوئے جو سوکا ہوئے لیکن اس میں کوئی مسئلت تھی وہ اللہ کو پتا تھی تو رب کیا کرتا ہے رب کو اپنا بندے سے بڑا پیار ہے وہ پھر وہ سیچویشن کریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے اس پیار کا اظہار ہو سکے اس ٹائم پہ نہیں پتا لگتا کسی اور وقت میں سمجھاتی ہو بلکل ایک بات کہیں لکھ کے رکھ لیجئے آپ کی پلاننگ سے بڑی پلاننگ آپ کے اللہ کی ہے اور اس پلاننگ میں ٹائمنگ اللہ کو بہتر پتا ہوتی ہے کس چیز کا کہہ ٹائم ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کہتے ہیں ایسے کر کیوں نہ اس کا مطلب ہے وہ ٹائم اور ہمارا ٹائم میہچ نہیں ہو رہا اس کا کہہ ٹائم لکھا اب جب یہ بات سمجھ آگئی آپ کو کہ ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے اب بات ہے سبر سبر کیا ہے hope for the best اور rest on God آپ نے اللہ پہ چھوڑا اور امید اچھے کی لگا دی وقت آ جاتا ہے چیزیں بڑے بڑے دنیا کے مسئلہ لوگ ہیں دنیا میں جتنے ملک بنے سارے مسئلہ تھے آخر border define ہوئے مسئلہ لوگ ہیں